بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آٹوکیٹ لرننگ کورس اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کر رہے ہیں آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ساتھ میں موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اہم ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہیں شکریہ تو آٹوکیٹ لرننگ کورس میں جو ہے آج لیسن نمبر سیمان میں کور کریں گے ٹیکسٹ اینڈ ہیچنگ کمانٹ ٹیکسٹ اینڈ ہیچنگ میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیکسٹ کمانٹ یہ یوز کس لیے ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کمانڈ وینڈو میں آپ ٹی لکھیں گے اینڈر کر دیں گے ٹیکسٹ یہ کمانٹ ٹرائن میں الفاظ لکھنے کے لیے بار لکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کمانڈ کے ذریعے فانٹ سائز اور اسٹائل بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جی ہے ایڈنگ ٹیکسٹ ٹو اٹرائن ٹرائن میں ٹیکسٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں سیلیکشن آف کوریکٹ فانٹ یعنی کہ فانٹ کی صحیح سیلیکشن ہے وہ کیسے کی جاتی ہے یہ بھی دیکھتے ہیں فانٹ سٹائل فانٹ کا جو سٹائل ہے وہ کیسے سیلیکشن کی جاتا ہے تبیل کی جاتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں تو آئیے جلتے ہیں آٹو کیٹ کی سکرین پر اور فانٹ کا جو استعمال ہے وہ سکھتے ہیں تو یہ ایک میں نے سمجھانے کے لیے یہ جو ہے بھائی ہے ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں اس ڈائیگرام میں جو ہے وہ ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ آئیکن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو قسم کے ٹیکسٹ ملیں گے تو سب سے پہرے جو ہے سنگل اینڈ ٹیکسٹ کا یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک کرک کرنا ہے سٹارٹ پائنٹ دینا ہے پھر فانٹ سائز دینا ہے ہائٹ دینی ہے ہائٹ دینے کے بعد ہم نے اس کا انگل دینا ہے انگل دینے کے بعد یہ ہے آپ کا مطلبہ ٹیکسٹ یا عبارت ٹاپ بھی لکھ دیا ہم نے کمانڈ جو ہے وہ ایکٹیو رہے گی جب تک آپ دابار انٹر نہیں کریں گے اب جہاں چاہیں سنگل ٹیکسٹ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فرنٹ ویو لکھا اب ہم لکھیں گے رائٹ سائٹ یہاں پہ ہم لکھیں گے 3D ویو سنگل لائن ٹیکسٹ ہے آپ کہیں بھی کلک کر کے سنگل لائن لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ دو قسم کے ٹیکسٹ ہیں ایک ہے ملٹی لائن ٹیکسٹ ایک ہے سنگل لائن ٹیکسٹ سنگل لائن ٹیکسٹ کا یو جو ہے وہ آپ نے دیکھ دیا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں ملٹی لائن ٹیکسٹ تو ملٹی لائن ٹیکسٹ کو جو ہم سیلیٹ کرتے ہیں ہم سے فرسٹ کورنر مانگ رہا ہے ہم نے فرسٹ کورنر دے دینا ہے پھر سیکنڈ کورنر مانگ رہا ہے ہم نے سیکنڈ کورنر جو ہے وہ دے دینا ہے ہے اس میں وزید بھی آپشن رہے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو ملٹی لائن ٹیکسٹ کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ ڈرائن میں جو ہے اگر کوئی نوٹ ڈالنا ہے تو اس کے لئے اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک سے زیادہ لائنیں ڈالنا ہے تو اس کے لئے جو ہے اس کا استعمال جاتا ہے ملٹی لائن ٹیکسٹ کا تو ہم نے جو ہے یہاں پہ تین چار پانچ لائنیں ڈال دینے ہیں اور دیکھنا ہے کہ یہ ملٹی لائن ٹیکسٹ کا جو پرپس ہے وہ کیا ہے جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ لائنس ڈال دی ہیں ڈال دیا ہے اور نوٹ ڈالنے کے بعد سمپل آپ نے انٹر کر دینا ہے سنگل ٹیکسٹ میں آپ نے ڈبل انٹر کرنا ہے اور ملٹی لائن ٹیکسٹ کمانڈ میں آپ نے سنگل انٹر کرنا ہے جب میں بھی کلک کر دینا ہے یا اسکیپ بٹن جو ہے وہ پرسٹ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جب سیلیکٹ کیا ہے سنگل لائن کو تو وہ ایک ایک سیلیکٹ ہوا ہے سنگل سنگل جب میں نے ملٹی لائن کو سیلیکٹ کیا ہے تو جتنی بھی تمام لائن سامنے لکھی تھی سنگل لائن میں سنگل لائن میں لکھتے ہیں اور اس کی سیلیکشن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن جو پوری پرگراف کی ہوتی ہے یا سنگل سنگل لائن کی ہوتی ہے کمانڈ میں اکٹیو رہتے ہوئے میں نے تانچی لائنیں لکھی ہیں یہ جسٹ جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے اور ملٹی لائن اور سنگل لائن کی ٹیکس کو فرق کو ظاہر کرنے کے لئے جو ہے پرگراف لکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب سیلیکٹ کیا ہے تو سنگل لائن ہی سیلیکٹ ہو اور جب میں ملٹی لائن ٹیکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو جتنی لائن سامنے لکھی تھی تمام کی تمام جائب سیلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آج یہ دیکھتے ہیں اگر اس میں کوئی تبدیل ہی کرنے ہیں کوئی چینج کرنا ہے کوئی ٹیکس میں غلطی ہو گئی ہے اس کو صحیح کرنا ہے تو وہ کیسے صحیح کرتے ہیں تو ہم ڈی ڈی ایڈر لکھیں گے کمانڈ وینڈو میں اور مطلوبہ ٹیکس کو جو ہے ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو جیسی سیلیکٹ کریں گے ہمارے پاس پورا ایک ٹول بار جو ہے وہ کھل جائے گا ایڈڈ ٹول بار تو جو بھی آپ نے چینج کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں بول کر سکتے ہیں ٹیلک کر سکتے ہیں اس کو جو ہے آپ سپیسنگ دے سکتے ہیں اس میں جو ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے جو بھی چینج کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے اگر کوئی پولٹنگ کرنے ہیں نمبرنگ کرنے ہیں میں وان ٹو تھری ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ ملٹی لینڈ ٹیکس میں ڈال سکتے ہیں سنگل لینڈ ٹیکس میں آپ کو جو ہے وہ نمبریں کے ساتھ ہی ٹیکس لکھنا پڑے گا لیکن ملٹی لینڈ ٹیکس میں یہ آپ موجود ہے کہ آپ نمبریں کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے رائٹ پہ رکھنا ہے لیفٹ پہ رکھنا ہے میڈل میں رکھنا کرنا ہے یا اکوال کرنا ہے جو بھی آپ کو جیسٹیفیکیشن مطلوب ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پانٹ سائز جو ہے سوری فانٹ سائز جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں اور سپیلنگ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کر کے اور جو ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر کے انڈر لائن کر سکتے ہیں اور اگر اپر لائن کرنا ہے تو اپر لائن بھی ہو جائے جیسا کہ آپ جیک سکتے ہیں اور آپ اس کو سیلیکٹ سیلیکٹ کر کے اس کا جو کیس ہے یعنی کہ اگر آپ نے اپر کیس کرنا ہے تو اپر کیس یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں لوور کیس کرنا ہے تو لوور کیس سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے لوور سیلیکٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوور ہو گیا ابھی ہم ہم نے اپر کیس کیا تو اپر میں تبدیل ہو گیا ٹیکسٹ کی جو اڈیٹنگ ہے وہ کر سنگل لائن ٹیکس کی اڈیٹنگ بلکل مختلف ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک ٹول بار اوپن ہوا تھا لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی ٹول بار اوپن نہیں ہوا جیسے میں اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ اڈیٹنگ کے لیے جو ہے وہ پراپٹی ٹول بار کی مدل دینی پڑتی ہے اگر آپ نے کوئی فانٹ بڑھانا ہے یا کوئی سٹائل چینج کرنا ہے یا سپیس میں بڑھانی ہے تو ہمیں جو ہے پراپٹی ٹول بار میں اس کے چینج کرنا پڑتا ہے ملٹی لائن ٹیکس کے لیے ہم ڈبل کلک کریں گے تو وہ بھی اڈیٹ میں چلے جائے گا وہ یہاں سے جو ہے ہم اس کا فانٹ سٹائل جو بھی آپ کو مطلوب ہے جو بھی ریکوائر ہے وہ آپ یہاں سے جو ہے فانٹ سٹائل کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ رول ڈاؤن کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس جو مزید فانٹ ہیں وہ کھلتے جائیں گے جو بھی آپ کو مطلوب ہے جو بھی آپ کو کھلتے جائیں گے تو وہ اپلائی ہو جائے گا تو فانٹ سٹائل جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چکا ہے اس کو جو ہے آپ اڈجسٹ بھی کھا سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں یہ بھی آپشن موجود ہے سنگل لائن ٹیکس کے لئے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم پر آپ ٹول بھار کی مجال دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ ٹیکس کی عبارت بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہے فانٹ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اس کی سپیسنگ جو ہے وہ بھی سکیل فیکٹر جو ہے وہ بھی اس کو میڈل میں رکھنا ہے سینٹر میں رکھنا ہے وہ تمام چیزیں جو ہے یہاں سے ہی چینج کر سکتے ہیں آپ نے لیفٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے تمام چیزیں آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کا کوئی کلر چینج کرنا ہے تو آپ یہاں سے جو ہے آپ کوئی بھی ریکوائیڈ کلر جو ہے آپ سیلٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دفعہ پھر گزارش ہے آپ بھائیوں سے دوستوں سے کس کو لیکشیر اور سیبکرائب روح کیجئے گا چلتے ہیں ہم اپنے نیکس پوائنٹ کی طرف ہی چینج ہماری چینج ہی چینج ہی چینج کمانٹ ہی چینج ہی چینج ہی چینج ہی چینج کمانٹ کا دیکھتے ہیں کسی لیے جو کیا جاتا ہے کمانڈ وینڈو میں آپ ایک چینج کریں گے تو ہم کمانڈ جو ہے وہ ایچ کی ایکٹی ہو جائے گی ایچ یہ کمانڈ آبجیکٹ کو کسی بھی مطلوبہ نمونہ پیٹرن ڈیزائن سے بھرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کمانڈ میں ہر قسم کے ڈیزائن نمونے جسٹیاب ہیں نمونہ بھرنے کے لیے پہلے مطلوبہ آبجیکٹ کی باؤنٹری منتقل کرنا ضروری ہے نیکس پوائنٹ ہے جو ہمارا فیلنگ ایریا ویدھ ایچ ہے تو ایریا کو کیسے فیل کرتے ہیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آٹو کیٹ کی سکرین پر تو ہیچ کمانڈ جو ہے آپ کمانڈ وینڈو کے ذریعے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں اور اوپر دیئے گئے آئیکن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ہم نے ایچ لکھا انٹر کیا ایریا سیلیکٹ کیا اور یہاں سے جو ہے آپ نے کوئی بھی ڈیزائن سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے یہاں سے آپ نے اس کا جو ہے سکیل سیٹ کر لینا ہے یہ جو ہے ایچنگ کا اڈیٹنگ ٹول بار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے جو ہے آپ نے ایچنگ کا سیل سیٹ کر لینا ہے اور انٹر کر دینا ہے آپ نے اب آئیکن کے ذریعے ہیچ کرنے کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے جسی ایریا کو فل کرنا ہے اور مطلوبہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو آپ نے اس کا جہاں سے سکیل جو ہے سیٹ کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے سکیل سیٹ کر لینا ہے اور انٹر کر دینا ہے یا گرگ کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کے لیے ڈگری چینڈ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ نے جائے گا ڈگری چینڈ کر لینا ہے یہاں سے آپ نے اس کا کلر چینڈ کر لینا ہے جو بھی آپ کو ریکوائیڈ ہے ابھی جو ہے ہم اس کے اندر والا جو پارٹ ہے اس کو فل کر لیتے ہیں یہاں سے آپ نے پیٹرن سیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ نے سکیل چینڈ کرنا ہے اور کلک کر دینا ہے تو آئیے اب سویمنگ پول کے ڈیزائن کو فل کرتے ہیں آپ نے ہیچ کے لیے ہیچ انٹر کرنا ہے کمانڈ وینڈو میں ایریہ سیلٹ کرنا ہے اس کو سالڈ فل کر لینا ہے ابھی ہم اس میں وارٹر کا کلر دینے کے لیے گریڈینٹ کی آپشن جو ہے وہ استعمال کریں گے ہم ایریہ سیلٹ کرنا ہے اور وارٹر کا جو کلر کمبینیشن وہ ہم نے دے دینا ہے اس طریقے سے تو آپ کا اچھا ہے وہ ریڈی ہے نیکس جو ہے ہم اگر آپ نے کسی دیوار دیوار کو شو کرنا ہے تو اس کیلئے جو ہیچ ہے وہ آپ وال والا کر سکتے ہیں وہ بھی آپشن موجود ہے دستیاب ہے آپشن آپ نے جس وال پیٹرن کو سیلٹ کرنا ہے اور ایریہ کو جو ہے جہاں آپ پرکوائٹ ہے وہاں فل کر دینا اس کا جو سکیل ہے وہ سیٹ کر دینا تو جو ہے آپ کی ہیچ ریڈی ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ مختلف قسم کی جو ہے وہ ہیچنگ کر رکھتے ہیں سنگل پارٹ ڈبل پارٹ کوئی سویمنگ پول ہے یا کوئی وال بغیرہ ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ کی ہیچنگ کر رکھتے ہیں آپ کے نظر کرم کا اور سماتوں کا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو فارمیٹیو ویڈیو اگر آپ نئے یوزر ہیں تو آپ نے ضرور سبکرائب کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی کھا لیجیے تاکہ اندہ بھی جیسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں تو تھنکس فارو بچے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ